حیاء اللہ خیر العمل آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے چل تو بھی ان راہوں پہ چل حیاء اللہ خیر العمل کچھ لوگ عملیات کرنے والے ہاتھوں میں انگوٹھیاں جو ہے وہ پہنتے ہیں تو اس انگوٹھی کے پہننے کی کوئی اہمیت ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہے اصل میں لوگ جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں وہ اپنے ستاروں کے حساب سے اپنے اعمال کے حساب سے پتھر وغیرہ پہن لیتے ہیں کیونکہ ایک نہ ایک پتھر کسی نہ کسی ستارے سے سیارے سے منصوب ہے اور اس میں یہ تاثیر ہے کہ وہ سیارے سے معافقت رکھتا ہے اچھا یہ سب تاثیرے جو ہیں اللہ کی طرف سے دیوئی ہیں اب مثال کے دو پر ہم یہ کہتے ہیں کہ پتھر شرک ہے پہننا پتھر پہننا شرک یا بیدت نہیں ہے بلکہ پتھر پر یہ یقین رکھنا کہ اس میں یہ تاثیر ہے اس کی اپنی کہ یہ ظاہر کرتی ہے ہمیں پتھر کی تاثیر پر یقین نہیں رکھنا چاہیے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس کو تاثیر عطا کر دی ہے یہ وہ ظاہر کرتا ہے اور وہ ظاہر ہوتی ہے تو پتھر پہننا کوئی برائی کی بات نہیں ہے اگر کوئی پہنتے ہیں تو کچھ لوگ کے ساتھ مساء کے طور پر یا خود منہ معافقت رکھتا ہے کچھ کے ساتھ حقیق رکھتا ہے کچھ کے ساتھ زمرود رکھتا ہے کسی کے ساتھ یہ وہ رکھتا ہے فیروزہ رکھتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ نیلم رکھتا ہے تو وہ اپنے اس کے ساتھ سے پہنتے رہتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن پر کسی کی پتھر کا جائے نیگیٹیو اثر ہوتا ہے خاص طور میں اپنا بتاؤں سلیمانی عقید جو ہے کالا والد یا اس کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ جب بھی پہنا گیا ہے کوئی اپنی حادثہ ہوگی اور خون نکلا ہے یہ کیا بات ہے ہوتا ہے ایسا بھی کہ یہ پتھر وغیرہ یا نیگیٹیو اثر بھی ہو جاتا ہے انسان کے اوپر اس کا تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی پتھر آپ پہنے ہیں مثال اطلبہ آپ کو یہ پہننا ہے کہ ابھی مجھے عقیق پہننا ہے اب عقیق ایسا پتھر ہے کہ جو کسی کو کوئی نقصان نہیں بہت تھنڈا پتھر ہے یہ کیونکہ سنت بھی یہ اس کا پہننا تو اب اگر کسی کے دن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ نہیں اگر میں نے پتھر پہنا تو مجھے ہی پریشانی ہوتی ہے تو میں نہیں پہنوں اچھا کب بعض اوقات تو ہاتھ ساتھی ہوتی ہے اور وہ ہاتھ سا ایک آت دو دفعہ ہو جائے تو یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر وہ تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو پتھر پہننا چاہتے ہیں وہ پتھر لے لیں اور آیت الکرسی سات دفعہ پڑھ کے تھوڑے سے دودھ پہ دم کر لیں اور اس پتھر پہ دم کر دیں اور وہ پتھر دودھ میں ڈال کے اپنے سر کے نزدیک کہیں رکس ہو جائیں رات کو صبح دیکھیں اگر دودھ پھڑا وایا تو پتھر تمہیں فائدہ نہیں کرے نقصان کرے گا اس کو نہ پہنو اور اگر وہ دودھ ویسی کا ویسی ہے یہ صحیح ہے بلکل تو اس کو پہن لو اس میں کوئی حجن ہوگا پھر نقصان بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ پتھر تھنڈا ہو چکے گا تو یہ بھی بات ہے یہ بھی ایک ترتیب ہے آپ کی وجہ کوئی اس طرح کے جہے فامل سے ملاقات ہوئی جو سورہ یاسین کا پتھر مجھے ایک پتھر دیا تھا بہت زمانی کی بات ہو گئی ہے سمجھ لو یوں کہا جائے یہ بات ہے شاید ستر اٹھتر کی ہوگی شاید ستر یا اٹھتر کی ہے تو دادہ سیتہ رام تو وہ آگ جلا کے بیٹھے رہتے تھے ان کی خاصیتی تھی ان کے آگے آگ جلتی رہتی تھی بس وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے اور کچھ بھی ان کا کام نہیں تھا اور میں نے یہ دیکھا وہ شخص چھے چھے آٹھ آٹھ گھنٹے بیٹھا ہوا اس کو دیکھتے رہتے تھے تو ایک دن اتفاق سے میری ملاقات ہوئی ان سے میں گیا تو آگ جلا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے اپنے آگ کو تو کبھی تو ان کی ٹک ٹکی آگ پر ہوتی تھی اور کبھی اوپر ہوتی تھی ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے بس وہ اب اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ شغل ہوای تھا جو وہ کرتے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہنے اس میں ہاتھ ڈالو دیکھو اس میں کچھ ہے تمہارے لئے ہاتھ تو ڈالو تم اس میں اب پہلے تو میں اس کو درہ سا ایسے دیکھا سیکھ لگ رہی نہیں لگ رہی اس تو مجھے نہیں لگی ذرا میں نے اور آگے ہاتھ بڑھا ہے پھر بھی نہیں لگی پھر توڑا سا اور ہاتھ بڑھایا تو لپٹ میرے ہاتھ کو لگنے لگی لیکن سیکھ نہیں لگ رہی میں نے وہ اس میں ہاتھ ڈالا جو ان کے وہ مچ بنا ہوا تھا اس کے اندر تو کہلنے کہ دیکھو اٹھو ٹٹول ہے اس کو لاکھ کو اس کو ذرا اپنی انگلیوں سے مسلو تو ایسے دیکھا تو ایک پتھر سا کوئی میرے ہاتھ میں آگیا میں نے نکالا تو ایک پتھر تھا اور انہوں نے کہا یہ تمہارے کام آئے گا اچھا تھا وہ واقعی ٹائپ کا کچھ پتھر اچھا میں نے جتے پتھر والا لوگ دکھایا وہ اس کو بتائی نہیں سکے کہ یہ کونسا پتھر ہے وہ کہتے تھے پتھلی کونسا پتھر ہے حقیقی طرح لیکن یہ نہیں حقیق نہیں ہے یہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے وہ منہ کرتے پتھر اور پتھر کیسا تھا سرخ تین تارہ کے رنگ تھے اس کے اندر جسے آپ کے رنگ ہوتے ہیں نا تین ایسے تینوں رنگ تھے اس کے اندر تو میں نے اسے نرم نکالا میں نے کہا یہ کیا ہے بس کہہ لگے یہ آدشی پتھر ہے یہ تمہیں تمہاری منزل بتائے گا میں نے کہی میری مجھے میری منزل بتائے کیسے بتائے گا تو کہنے لگے کہ بس تمہیں ایک بدر سے ملاقات ہوگی جس کے سامنے یہ پتھر ٹوٹ جائے گا وہ تمہاری منزل ہوگی اور تم بڑے سے بڑے عامل کے پاس جاؤ گے تو وہ یا تو تمہیں دے کے چھپ جائے گا یا تمہیں بھگا دے گا کیونکہ اس کا عمل اس کے آگے سلب ہو جائے گا اچھا وہ میں نے بنوا کے پہن لیا اور واقعی اس کو میں نے کافی عرصے تک دو دھائی سال تک یہ دیکھتا رہا کہ اس میں وہی بات تھی جو وہ انہوں نے کہی تھی تو جب میری میاں صاحب سے ملاقات ہی خواجہ عثمان میں ان سے خواجہ منظل حسین شاہ صاحب سے تو جب میں ملنے کیلئے گیا تھا ان سے تو اس وقت میں نے دیکھا میں نے کہا یا میرا پتھر کہا گیا میں یہ ضرورت دیکھنے لگا تو میہ صاحب فرمانے لگے کہلنے کہ وہ تمہارا پتھر یہی والا ہے نا تو ان کے ہاتھ میں تھے دو تین چکڑے ہوئے تھے اس کے کہلے یہ کہتا ہے نا کہ تمہاری منزل ہوئی ہے میں نے کہا ہا میہ یہی بات ہے کہلنے یہ لوئی ہو تو بیکار ہو گیا تمہارا اس کو پانی میں ڈال دینا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ میاں صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پیر بھائی کو ایک دیکھنے پانی لاؤ وہ جگ میں پانی لے کر آئے میاں صاحب نے ایسے کر کے پتھر ڈالا ہے ایسا لگا ہے جیسے کوئی شولہ بوجھ گیا جیسے تم آگ کے انگارے کو پکڑ کے پانی میں ڈال ہوگے نا کیسی آواز آئی ایسی آواز آئی پتھر ڈال میں وہ بکل کالا ہوگی کہ جاؤ اس پانی کو بھی اور اس پتھر کو بھی کہیں ایک طرف ڈال دو اور کھڑا کھوڑ کے ڈالنا وہ کھڑا تھوڑا تو کر کے اس میں ڈال کو اس کو بند کر دیا بس کہا اب شروع ہو جاؤ گا تو وہ پتھر تھا تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اسے نے پہچانا تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا ہدایت کا سہی رہستا شعارت آپ ہی تو ہے ہداوں خیز کا ہر شعارت شعارت آپ ہی تو ہے مرشہ ہی رہا شعارت شعارت آپ ہی تو ہے شعارت آپ ہی تو ہے